مرد کے لیے گھر میں نماز پڑھنا کیسا ہے گھر میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے میرا ایک دوست ہے وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھتا گھر میں ہی پڑھتا ہے کہتا ہے کہ قبول اللہ نے کرنی ہے شبیر شاہ سعودی عرب سے اللہ نے تو قبول کرنی ہے تو نماز تو ہو جائے گی گھر میں بھی پڑھنے سے ہو جائے گی لیکن گناہ ملے گا جماعت چھوڑنے کا اور مسجد اگر محلے میں موجود ہے تو آپ کے دوست پر لازم ہے کہ وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے گھروں میں عورتوں بچوں کا خوف نہ ہوتا تو جو لوگ مسجد میں حاضری نہیں دیتے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگانے کا حکم دے دیتا لیکن ان کے گھروں میں بچوں اور عورتوں کی وجہ سے میں ان کے گھروں کو آگ نہیں لگاتا اتنی شدید وعید ہے مسجد کی جماعت چھوڑنے کی اور ستائیس گناہ زیادہ ثواب ہے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا تختی والی کرسی پر نماز پڑھنا اگر کوئی شخص بیمار ہے رکوع اور سردہ نہیں کر سکتا وہ ایسی کرسی استعمال کرتا ہے جس پر سردہ کرنے کے لیے تختی نمہ جگہ بنی ہوتی ہے کیا اس کے لیے یہ کرسی استعمال کرنا صحیح ہے اگر نہیں تو پھر وہ نماز کس طرح آدھا کرے گا حسن معاویہ ڈیرہ اسماعیل خان سے جی اگر وہ کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو آگے اگر تختی بنی ہوئی ہے تو بھی ٹھیک ہے اس سے رکوع اور سردے کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ جب آپ کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو اشاروں سے نماز ہوتی ہے اشارے میں رکوع میں تھوڑا کم جھکنا ہے سردے میں تھوڑا زیادہ جھکنا ہے بس تختی پر سردہ کرنا ضروری نہیں ہے کر لیا تو بھی ٹھیک ہے لیکن بس رکوع میں کم سردے میں زیادہ اتنا کافی ہے تختیقِ تکلف کی ضرورت نہیں ہے عورت کا شوہر کے بغیر سسرال میں رہنا اگر شوہر کام کے لیے گھر سے دور ہو بیوی سسرال میں شوہر کے بغیر رہتی ہو پردے کا کوئی لحاظ نہیں ہے اس صورت میں بیوی کے لیے کیا حکم ہے شوہر کے ساتھ رہے یا سسرال میں اگر شوہر ساتھ نہیں رکھتا بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے پر مجبور کرے تو بیوی کیا کرے تاریخ صاحب اسلام آباس سے دیکھیں شوہر اگر جوب کے لیے گیا ہے آٹھ ہٹ مہینے ایک ایک سال بعد گھر آتا ہے تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جہاں شوہر رہے گا بیوی وہی رہے گی شوہر کو چاہیے کہیں بھی گیا ہے اتنے لمبے سفر کے لیے تو بیوی کو ساتھ لے کے جائے اس پر میں کئی بار دلائل دے چکا ہوں قرآن سے بھی یا عادیث سے بھی ان دلائل کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا اس میں شوہر کو بھی فائدہ ہے بیوی کا بھی فائدہ ہے گناہ سے دونوں بچیں گے فتنے کا اندیشہ کم ہوگا اتنے اتنے عرصے اس دور میں بیوی سے دور رہنے میں انسان بھی خطرہ ہوتا ہے کہ گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے اور پھر بیوی کے ساتھ ایک نوعیت کی ظلم اور زیادتی بھی ہے کہ آپ آٹھ ہٹ نو نو مہینے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو یہ یعنی اس کی بیچاری کی بھی تو جوانی ساری برباد ہو جاتی ہے پوری شوہر کے بغیر جوانی گزرتی ہے تو اس لیے اصل حکم تو یہی ہے شوہر جہاں رہے گا بیوی اس کے ساتھ رہے گی لیکن بعض غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے ہیں سعودی عرب میں مزدوری کی جوب کر رہے ہیں وہ بیوی کو ساتھ رکھ نہیں سکتا اگر رکھے گا تو خرچے اتنے بڑھ جائیں گے کہ وہ کمائے گا کیا پھر بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں دبائی میں رہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں فلیٹوں کا کرایا اتنا ہے بیوی کو یہاں رکھا تو بھئی ہم بچے گئی کچھ نہیں ہمارے لیے تو ایسی شدید مجبوری میں پھر میاں بیوی کمپرومائز کر سکتے ہیں بھئی میں مجبور ہوں کمانے کے لیے جا رہا ہوں تمہیں بھی پتا ہے میں اگر یہاں رہوں گا تو بھئی کھانے کے لالے پڑیں گے تم ہی مجھے تنکر ہوگی تو ایسی صورت میں پھر بیوی سسرال میں رہے یا میکے میں رہے تو اصول تو یہ ہے کہ جہاں شوہر چاہتا ہے وہاں رہے اصولی بات تو یہ ہے کیونکہ جب رخصت ہو کے آ گئی ہے وہ سسرال کی امانت ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے والدہ ان کے ساتھ رہے یہی ہمارا کلچر ہے اور شریعت میں اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے اور میاں بیوی کے بہت سے معاملات عرف متعین کرتا ہے تو ہمارے عرف میں یہی ہوتا ہے کہ بیوی پھر سسرال میں رہتی ہے رخصت ہو کے آ گئی ہے وہ تو اس میں اصل حکم تو یہی ہے کہ شوہر جہاں چاہ رہے وہاں رہے اگر شوہر چاہ رہے کہ میرے ماں باپ کے ساتھ رہو تو پھر عورت کو جائز چیزوں میں شوہر کی طاعت اس پر لازم ہے اس کو چاہیے کہ وہ شوہر کہ وہاں رہے جہاں اس کے ماں باپ ہیں لیکن اگر واقعی سسرال میں اس پر ظلم ہو رہا ہے بہت زیادہ بے پردگی ہو رہی ہے احتیاط کے باوجود یا خدا نہ خواستہ جوان بے بر ہیں دیور ہیں خطرہ ہے خدا نہ خواستہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں ایسا خطرہ ہوتا نہیں ہے خیرہ الحمدللہ غالب ہے لیکن بعض دفعہ خطرہ بھی ہوتا ہے دیور جوان ہے خطرہ ہے جوانٹ فیملی ہے تو پھر عورت سسرال میں نہیں رہے گی پھر وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے والدین کے گھر رہے گی پھر ایسی صورت میں شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کو فورس نہ کرے اپنے دیوروں کے ساتھ رہنے پر مجبور نہ کرے اس میں فتنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمد وہ موت یعنی موت کی طرح دیور کو قرار دیا گیا ہے احتیاط کے معاملے میں تو میں دیوروں پہ بدگمانی نہیں کر رہا کہ بہت سے دیور بھی بیان سن رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں یہ بنا کے پیش کر دی ہم تو بہت اچھے ہیں آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں جو میرا اس وقت چینل دیکھ رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں لیکن بہرحال احتیاط ضروری ہے شوہر دور ہو جوان بھابی ہو گھر میں اور دیور بھی ہوں تو تو الحمدللہ ہمارے معاشرے میں خیر غالب ہے لیکن کہیں بھی فتنے کا اندیشہ ہوگا تو وہاں پر پھر عورت اپنے والدین کے ساتھ رہے گی موسیقی